اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انڈرگرونڈ ویرنگ کیسے کی جاتی ہے اور اس انڈرگرونڈ جو پیپ ہو تھا اس کے اندر تار کیسے ڈالی جاتی ہے دیکھیں ایک روم ہے اس کے اندر فین وکس ہیں اور چار اس کے گلاس ہیں اور دیوار پر سامنے ڈب بھی دی گیا اور نیچے بورڈ ہے ایک سائیڈ پہ یہ واش روم ہے اس کے بھی ہم تار ڈالیں گے پوائنٹ کے لیے تین انتیس کی وائر ڈالیں گے اور مین کے لیے سات انتیس کی وائر ڈالیں گے پائپ کے اندر وائر ڈالنے کے لیے پہلے ہم اس کے اندر سٹیل وائر ڈالیں گے تو یہ سٹیل وائر ہے اس کو ہم کھول لیتے ہیں اس کا دو سیرے ہوتے ہیں ایک کے سائیڈ پہ سپرنگ لگا ہوتا ہے جو سپرنگ والی سائیڈ ہے وہ اس کو ہم پائپ کے اندر ڈالیں گے کئی جگہ سٹیل وائر اٹکے تو سپرنگ کی وجہ سے پھر وہ آگے گزر جاتی ہے اسی لئے سپرنگ والی سائیڈ ہے اس کو ہم پائپ کے اندر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ڈبی کے اندر دو پائپ ہیں اور دو پائپ ایک مین ڈی پی کے اندر جا رہا ہے اور دوسرا فین بکس ہے اس کے اندر جا رہا ہے سب سے پہلے ہم مین وائر ڈالیں گے جو ڈریکٹ ڈی پی کے اندر نکلیں گے دیکھیں چار وائر اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو ڈی سی کے لئے دو سو بیس ورڈ کریں یعنی بجلی کے لئے اس طرح سے دیکھیں وائر کو ہم سٹیل وائر کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیں گے اور دوسری سائٹ سے ہم کھینچیں گے تو وائر ڈی پی تک چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم جو لائٹ کے کنیکشن ہے وہ کریں گے دو تارے ہم اس طرح سے فین بوکس کے اندر سے ڈال لیں گے تو اس طرح سے پھر گلاس کے اندر سے اس کو نکال لیں گے تو اس وائر کو ہمیں لمبی رکھوں گا کیونکہ یہاں پہ سیلنگ کروانی ہے تو سیلنگ کے اندر یہ لائٹیں لگانی ہے اس لئے اس وائر کو ہم تھوڑا سا لمبہ رکھیں گے تو ابھی جو دو وائر ہم نے لائٹ کی ڈالی ہیں اس کو ہم سامنے بورڈ تک پمیش کر کے کٹ لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ان دونوں تارے کو کڑ کر ہم دیوار کے ساتھ لگا لیں گے اس طرح سے اور نیچے بورڈ تک لے جائیں گے اور اس کی پمیش کر کے ہم اس کو کٹ لیں گے باقی پوائنٹ بھی پھر اس تارے کی پمیش کے ساتھ رکھ کے ہم کٹ لیں گے میں نے چاروں پوائنٹ کے اندر وائر ڈال دی ہے اور ان کو فمیش کر کے ہٹ لیا ہے تو فین کی بھی وائر نکال لی ہیں اس کے اندر میں نے چار وائر نکال لی دو ڈی سی کی دو اے سی کی یعنی دو سو بیس ووڑڈ کی یہ دیکھیں یہاں بورڈ تک ہم نے تاروں کی کٹ پمیش کر لی تھی اس کو ہم نے ڈبوی سے نکال لیا ہے اس کے بعد یہ آت ہے اس کا کنیشن کریں گے یہاں پہ تار ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نیچے اس کو بورڈ تک لے کے آئیں گے بعد کی تاریں بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نیچے بورڈ تک اس وائر کو نکال دیں گے آسان طریقے سے اس میں وائر ڈالی جاتی ہے سٹیل وائر کی مدد سے ہم تاروں کو کھینچ سکتے ہیں ایک سائٹ سے اس کو باندھیں گے اور دوسری سائٹ سے اس کو کھینچ لیتے ہیں تو اس طرح سے اس کو ڈالا جاتا ہے تو تمام کمروں کی اسی طرح ہم نے ویرنگ کی تھی ڈال لی تھی دیکھیں ابھی یہ سیلنگ ویرا اس کی ہو چکی ہے اور اس کے اندر میں نے لیٹیں لگا دی ہیں اور یہ ہم نے پیانو والے سوچ اس کے اندر لگا دی ہیں جو اس کے سیلنگ کی کٹائی کی ویڈیو ہے میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ لیٹیں سیلنگ والی لیٹیں کیسے لگائی جاتی ہیں وہ مکمل ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ لیں لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ ہم نے اس کے بریکر بغیرہ لگائے ہیں ایک ارتھ بریکر لگایا ہے اور باقی ہم نے جو سنگل بریکر لگائے ہیں دس امپیر کے بریکر ہیں تین روم ہیں اور تین ہم نے بریکر لگا دیئے ہیں جو ساتھ میں جو یہ وائر نکلی ہیں یہ سولر کی وائر ہیں یعنی بارہ وارڈ کا جو ایکشن ہے وہ کیے ہیں تو سولر پریڈ چھت کے اوپر لگے گی اور یہاں سے ہم یہاں پہ کنٹرولر لگائیں گے اور کنٹرولر کی مدد سے ان کو کنٹرول کریں گے اور باقی کے اندر پنکھیں لگیں گے وہ ایسی ڈی سی یعنی وہ راوڈ پہ بھی کام کریں گے اور بجلی پہ بھی کام کریں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں دوستو یہ وائرنگ کی جاتی ہے اور اس کے کننشن کی جاتی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو ملیں گے جب تک اجازت اللہ حافظ